بسم اللہ الرحمن الرحیم موسم کچھ اچھا تھا دھوپی نکلی ہوئی تھی آج بارش نہیں آئی رات بہت بارش آئی تھی لیکن آج نہیں ہے بارش تو آج ہم بناڑا ہے باہر ایس پی تو ہم سب لوگوں سے ضرور شیئر کریں گے ہم گٹو لگ بھی لے آئے ہیں سب کچھ ہم امی تیار کاری ہے اندر سے لے آئے گی تو ہم آپ سب این بائی سے ضرور شیئر کریں گی آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی ہوگی تو آپ سب این بائی نے آج کی ویڈیو سے ماری جلی رانا ہے بارش دو دن سے لگا تھا تین دن سے یہ نا تو سارا پانی جمع ہو گیا تھا پہلے تو اب پانی ختم ہو گیا ہے تو اب ہمارے گاؤں کا منظر بہت ہی اچھا اور خوبصورت بن گیا تو ابھی ریسپی بھی بناتے ہیں انشاءاللہ تو یہ ہمارا گاؤں ہے اور اوپر بادل بھی آئے ہوئے ہیں ابھی بادل ہیں دن کو جو ہے نا دھوپ نکلی تو تھی لیکن پھر بھی بادل ابھی آگ ہی ہم آگ بلا لکے ہیں اور مجھے باتا نہیں ہے کہ آگ جلے گی اتن مشکل سے آگ کیونکہ نیچے پانی ہی آئے اس لئے تو نیچے گین جگہ ہے نا اس لئے ہاں دو دن سے بارش ہے نا سارا پانی ہے نیچے تو ابھی جلاتے ہیں شاید جلتے ہیں ابھی لکن توڑو جو اور اس میں ڈالو آگ جو بڑی مشکل سے جلی ہے تو ابھی جو ہے نا بیگرم صاحبہ جو ہے نا اسلام علیکم یہ دیکھیں میں سارا سمان لے کر آگئی ہوں باہر لیکن بہت زیادہ پانی ہے یہ دیکھیں گھاس پر اوپر آج بنا رہے ہیں گوشت اور آلو اور وہ بھی کڑھے میں تو ابھی بناتے ہیں شروع کرتے ہیں ایڈ آگ جلا رہی ہے ، اب سارے مشکل میں ڈکٹے کر کے لے آئی ہوں یہ دیکھیں گوشت بھی میں نے دھوجوں کے چھوٹا چھوٹا کر کے لے آئی ہوں اور یہ بھی سارے مشکل لے آئی ہی ہوں اب بناتے ہوں تمٹر اور ہریکشتی بھی لیں تو ماشاءاللہ سے آگ جو نا اب اسے ہی جال رہی گئے ہی اس میں ڈال گیا ہے تو اب اس کو گرم کریں گے تاکہ جو نا پیا جالیں گے یہ دیکھیں ہمارا گی گرم ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے پیاز کھوٹ بیرکوری اسے پکائیں گے بریون کریں گے سید ڈالیں گے اور نکھا لیں ماشاءاللہ سے آج ہماری پاس بھارش روز گئی ہے یہ دیکھیں بہر بادل تھوڑے تھوڑے چھائے ہوئے ہیں لیکن بھارش نہیں آرہی تو اب جوانا پیاز کو تلکا لگ رہا ہے تو امی جوانا آل کر رہی ہے تو امی جوانا آل کر رہی ہے تو امی جوانا آل کر رہی ہے خلفت کے پار مہنے کے پیاز میں ڈالیں گے لیسے موضان کا پیسٹ گوشت جسی لائرہ مانے رہا ہوں گوشت کو میں چھتا چھتا کاٹ کے دھوکے لے رہی ہیں اب سب بہن بہن ہمارے اسی طرح آگے بھی سازت دینا ہے تاکہ ہم آگے بھی اسی طرح کا میاں ہو سکے تو ہر دن چلیل نئی ریسٹی بنائیں گے اور آج سب بہن بھی اسے شیئر کیا کریں گے تو آج دنی کا راہ تھا کہ ہم گوشت اور علو جو ہے نا کراہی میں بنائیں تو موسن بھی ریسٹ ہے آج جو نا بہت خنجہ بننا ہوتا تو ہم نے سوچا کہ آج گوشت بناتے ہیں دیکھیں ہمارا چکن کراہی ہو گیا اور ہم اور مسائلے ڈالتے ہیں یہ دیکھیں ٹماٹروں ہری مکتے بھی ڈال دیتے ہیں ایک سو سمسالے بھی ڈال لیتے ہیں اسے مکس کر کے ایک سو سمسالے ڈالیں گے دو سمچ لال ہرچ ایڈ کریں گے اور ایک سمچ کشک گھمیا اور آدھا چرمہ چھلوڈی اور ایک سمچ کشک گھمیا کیونکہ ہمارے مکالے بھی ڈال ہو رہے ہیں پھر تھوڑی دیر میں آلو ڈالیں گے جب تک یہ پک جائیں گوش پر مکالے خون میں آ جائیں پھر ہم آلو ڈالیں گے آلو بھی کاٹ لیتے ہیں اور آلو آبھ اکٹائی ہو جائے پھر ہم آلو کاٹ لیتے ہیں پھر ڈالیں گے بڑے بڑے کٹائی تاکی ہے اور بھی کڑائی بنتی ہے گوشت والی بھی کڑائی بناتے ہیں لیکن آج ہم آلو والی کڑائی بنا رہے ہیں گوشت اور آلو والی کڑائی بنا رہے ہیں گوشت اور آلو مکس کریں گوشت اور آلو پیس کڑائی بنا رہے ہیں ابھی مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے تقریباً ابھی ساڑھے چار کا ٹائم ہو گیا ابھی پانچ کا ٹائم ہونے والا ہے ابھی کچھ تیرے تک ہمارا سالم بھی کیار ہو جائے گا تو یہ باہر کا منظر ہے ہمارے پار کے پانچ منٹ تک ہم نے پکا لیا ہے اور اب اس میں آلو ڈالیں گے کس بے کئی گئی پک رہے ہیں پانی تھوڑا سا ڈالیں گے تاکہ اچھی طرح سے ان کو بھونی آجائے ابھی اچھی طرح سے جانا آب مکس ہو گئے ہیں ابھی کچھ تیرے تاکہ ان کو پکائیں گے تھوڑا سا پانڈ ڈال دیں تاکہ بھونی ٹھیک آجائے یہ دیکھیں ہماری کڑھائی پیار ہو چکی ہے اب اس میں گرمی چالہ ڈالیں گے اب اس میں کچھ تیرے تاکہ بھونی ٹھیک آجائے یہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کپنی خوشبو اچھی آ رہی ہے یہ دیکھیں کیسے کڑھائی بنی ہے یہ دیکھیں ہم دیشے اٹھ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں آج کا ویلاغ یہی پر ختم کرتے ہیں ملتے ہیں کسی ناکس ویڈیو میں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ